بنو کابل پراجیکٹ کی کامیابی کے بعد اس کا پائلٹ پراجیکٹ جو ہے وہ پی پی ایک سو باسکٹ شل سے شروع کر دی ہے اور آج آپ پہلا بیچ ہیں جن کی آئی سے پانچ دن بعد کلاسز شروع ہو جائیں گی اور اس حوالے سے ابھی انجینئر احمد سلیمان صاحب جو اکیڈیمیا کے سارے معاملات کو دیکھ رہے ہیں وہ آپ کو اس کی تفسیرات سے اگاہ کریں گے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ چودہ اغسط انیس سنتاریس کو پاکستان کو ازادی ملی اور رات بارہ بجے کے بعد ایک منٹ کے توکف سے ہمارے ہمسائے ملک بھارت کو بھی پندرہ اغسط کو انگریز کی غلامی سے ازادی ملی لیکن ہم دونوں کا سفر ایک ساتھ چھلو ہوا لیکن آج انڈیا کی آئی ٹی سرویسز اور سافٹ ویر کی جو سرانہ ایکسپورٹ ہے وہ ایک سو انچاس بلین ڈالر سے بھی تجاوز کر چکی ہے لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہم ایک ہی دن ازاد ہونے والا جو ہمارا پڑوسی ہے وہ ایک سو انچاس بلین ڈالر کی ایکسپورٹ کر رہا ہے جبکہ پاکستان بمشکل دو اشارجہ چھ ارب ڈالر کی ایکسپورٹ پر پہنچا ہے آئی ٹی سبسز اور ساست ویر کے حالے سے پاکستان کی ٹوٹل ایکسپورٹ اس وقت اکتیس ارب ڈالر تک بمشکل پہنچی ہے جبکہ بھارت کی صرف آئی ٹی کی ایکسپورٹ جس طرح میں نے بتایا وہ ایک سو انچاس ارب ڈالر سے تجاوز کر چکی ہے ہمارا اور ان کے مزاج میں زبان میں بہت زیادہ مماثرت ہے لیکن ہم ان کی بھی بڑی خرابیاں سنتے ہیں تاثبات سنتے ہیں ان میں کرپشن کے قصے سنتے ہیں لیکن اس عمر سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہمیں جو پچتر سال میں حکمران ملے وہ صرف کرپٹی نہیں تھے بلکہ اعلیٰ درجے کے نالائک لوگ بھی تھے جنہوں نے اپنی ایک پاؤ کی بوٹی کے لیے اس قوم کا پورا بکرہ ضائع کر دیا جنہوں نے اس کے وسائل کو دیوانوں اور بے رہموں کی ذرا لوٹا خسوٹا اور ضائع کیا میرے دوستوں ریکل رونے دونے سے صرف کام نہیں چلے گا جماعت اسلامی نے ہمیشہ ہر معاملے پہ مضاحمت کی بھی سیاست کی ہے مضمت بھی کی ہے احتجاج بھی کیا ہے آپ سنتے ہیں کہ سینٹ کے اندر ہمارے ایک ہی سینٹر اس وقت ہے سینٹر مشتاق احمد خان صاحب اور وہ اکیرہ ایک ببر شیر وہ ایک سو سے زیادہ سینٹرز کے سامنے اس قوم اس ملک اور اسلام کے لیے ڈال بن کے کھڑا ہے اس لیے یہ تو ہم کرتے ہیں پچھتر سال سے اور یہ کرتے رہیں گے لیکن جماعت اسلامی کی سیاست سے مضامت کی اور مضاحمت کی سیاست نہیں ہے جماعت اسلامی کی سیاست خدمت کی سیاست ہے پاکستان کی سب سے بڑی جو رفعی تنظیم ہے اور خدمت فاؤنڈیشن وہ جماعت اسلامی کی ہے جس کے تحت ایک نہیں دو نہیں چورانوے ہسپتار اس ملک کے اندر چاہ رہے ہیں جس کے اندر ہزاروں ڈسپینسریز اور ریبارٹرییں چاہ رہی ہیں جس کے تحت سینکڑوں ایمبرلین سرزد اس ملک کے اندر چاہ رہی ہیں جس کے تحت بیس ہزار سے زیادہ یتیم بچے وہ ہر مہینے چار ہزار سے ریکے پنتاریس سو تک اپنی تعلیم کے لیے وزیفہ حاصل کرتے ہیں جس کے تحت چودہ آغوش کے نام سے جماعت اسلامی نے یتیم بچوں کے رہائشی اور تعلیمی پراجیکٹ شروع کی ہوئے ہیں جن میں ہزاروں بچے تعلیم بھی حاصل کرتے ہیں ان کو ہوسٹر کی صورت بھی موجود ہے جن کی تعلیم رہائش غزہ ہر چیز کی صورت ان کو دستیاب ہے تو جماعت اسلامی نے ہمیشہ گری محروں میں قرآن کی دعوت کے لیے رہرکہ قرآن قائم کیا لوگوں کو اکٹھا کیا لوگوں کو بتایا کہ یہ قرآن سے ہم جڑیں گے تو ہمارے اندر اخلاق آئے گا ہمارے اندر ایمان آئے گا ہمارے اندر اللہ کا خوف آئے گا ہمارے اندر لوگوں کی خدمت کا جذبہ آئے گا ہمارے اندر امانت اور دیانت اور حق گوئی پیدا ہوگی اور یہ گری گری میں محرے محرے میں ہمارے قرآن کے سرکر اور قرآن کے درس ہفتہ وار یا ماہاں نہ جاری رہتے ہیں گری گری میں ہم نے کتاب کے ساتھ محبت کے لیے رائبریویاں قائم کی ہوئی ہیں ہم نے گری گری کے اندر لوگوں کی خدمت کے لیے ان کے مسائل کے حل کے لیے دفاتر قائم کیے ہیں سردیوں میں اگر گیس کا پریشر کم ہے تو ہمارے لوگ نکلتے ہیں گرمیوں میں اگر روڈ شیڈنگ زیادہ ہے تو ہمارے لوگ جا کے پوچھتے ہیں وابٹہ واروں سے کہ یہاں روڈ شیڈنگ زیادہ کیوں ہے اگر کسی کو غلط مقدمے میں تھانے میں گرفتار کیا جائے زیادتی کی جائے تو ان کے ساتھ جماعت اسلامی کے لوگ جاتے ہیں چند دن پہلے اس ملک میں ایک سیاسی جماعت کے خلاف کریک ڈاؤن شروع ہوا شاید کچھ لوگوں کو صحیح پکڑا گیا ہو لیکن ایک بڑی تعداد ایسی تھی کہ جن کو فقط اس لیے پکڑ لیا گیا کہ ان کی ایک سیاسی وابستگی تھی آپ کے علم ہے کہ پورے ملک کے اندر جماعت اسلامی نے اس کی مضمت ہی نہیں کی بلکہ سب سے پہلے جو خواتین گرفتار کی گئیں ان کی رہائی کے لیے جماعت اسلامی نکلی کیونکہ اس کیاسی جماعت کے لوگ خوف کی وجہ سے یا اپنی مجبوری کی وجہ سے اپنے گھروں سے یا اپنے خفیہ ٹھکانوں سے نہیں نکر گئے تھے اور یہاں پہ مجھے جب ہم نے سوشل میڈیا پہ اس کے لیے ایک سہول کار سینٹر کائن کیا ایک ہیلپ رائن دی تو مجھے کراچی سے خواتین کے فون آئے کہ ہماری بہنوں کو اٹھایا گیا میں نے حافظ نئیم و رمان صاحب کو فون کیا اور انہوں نے خود ان سے رابطہ کر کے ان بچیوں کو چھڑوایا اور اس کے بعد ہم نے بزرگوں کو جن کا اس پورے ماموے سے کوئی رہنہ دینا نہیں تھا اس لیے گرفتار کیا گیا کہ وہ کسی کارکن کے والد تھے ہم نے ان کو تھانوں سے اور جیروں سے جا کے چھڑوایا بہتر جتنا ہمارے باستر میں تھا ہم کرتے رہے جو نہیں کر سکے اس میں ہماری مجبوری تھی یا حکومت کی سخت پاریسی تھی بہرحال چونکہ ہماری تربیت ہی اس حوالے سے ہے کہ کوئی آپ کو ووٹ دیتا ہے یا نہیں دیتا آپ نے ساری زندگی ووٹوں کے لیے نہیں اللہ تعالی سے عجل رہنے کے لیے اس قوم کی مخلوق خدا کی خدمت کرنے ہمیں پتہ ہوتا ہے ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ فضا شخص نے ہمیں ووٹ نہیں دیا وہ ہمارے مخارف کیمپ کا ہے آپ اس پروگرام کے لیے نرول ہوئے کسی نے آپ سے آپ کی سیاسی وابستکی کا نہیں پوچھا کسی نے آپ سے حرف نہیں دیا کہ آپ اس کورس کو فری آن لائن پڑھنے کے بعد جماعت اسلامی کو ووٹ دیں گے بہرحال ہماری دعوت خدمت کی بھی ہے ہماری دعوت لوگوں کو دیانت اور امانت کی طرف بھرانے کی بھی ہے ہمارا یہ مشن ہے کہ آج بنو کابر کے انوان سے جو لرن اینڈرن کا پروجیکٹ ہم شروع کیا ہے یہ پہلا بیچ آپ پہ مشتمل ہے دوسرا بیچ ہماری بیٹیوں کے لیے ہے اور وہ اگرے مہینے اس کی بھی ہم تلاصل ارکسی شروع کرنے والے ہیں اس کو ہم ویمن ایمپاورمنٹ پروگرام کے نام سے بنو کابر بیگا پروجیکٹ کے تحت وہ بھی شروع ہوگا اور اس کا دائرہ پورے رہور میں پھرائی جائے گا اور انشاءاللہ ہمارا ٹارگٹ ہے کہ ہم لاہور میں ہزاروں نوجوانوں کو آئی ٹی کے مفت پورسز کر رہیں گے اور آپ میں سے جو ہائی اچیور دوں گے ان کو ہم چار مہینے کا ایکسٹینڈر پروگرام آن کیمپس اور آن لائن دونوں طرح سے کر رہیں گے اور اس حوالے سے لاہور کی ایک معروف یونیورسٹی ریڈز یونیورسٹی کے ساتھ ہمارا کولیبوریشن ہوا ہے جو اس کی ساری کورس ریزائننگ میں اس کی ٹیسٹنگ میں اور آپ کو جو سیٹیفکیٹ ملیں گے وہ بھی لیڈز یونیورسٹی کی طرف سے جاری ہوں گے اور یہ ایک چارٹڈ یونیورسٹی کے جو سیٹیفکیٹس ہیں یہ انشاءاللہ آپ کو جاب حاصل کرنے کے اندر بھی آپ کے کام آئیں گے اور اگر کوئی نوجوان جاب کرنا نہیں چاہتا بلکہ وہ خود فری رنسنگ کرنا چاہتا ہے خاص طور پر خواتین کے اندر جاب کرنا مشکل ہوتا ہے ان کے بچے ہوتے ہیں ان کی گھر کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں ان کو ہم کمپنسیٹ کرنے کے لیے ہم مواخات کے نام سے اور خدمت فانڈیشن کا ایک راجٹس جا رہا ہے اس کے تحت ہم ان کو کمپیوٹر اور سسٹم جو ہے وہ بغیر سود کے آسان اقساد پر ان کو لے کر دیں گے ان کے لیے ان کو کردے فرہن کیے جائیں گے تاکہ ہماری بہنیں ہماری بیٹیاں ان کو گھروں سے نکلنا نہ پڑے وہ گھر میں بیٹھے ہی ویب ڈیزائننگ گرافک ڈیزائننگ فری بلانسنگ ڈیجیٹل مارکیٹنگ اور سوشل میڈیا مینجمنٹ اور ای کامرس جیسے کورسز کس بات جب سکلز حاصل کرے گی تو اس طرح کا آؤٹسورسنگ ان کو کام ملے گا اور ہمارا ٹارگٹ ہے کہ ہم انشاءاللہ تعالی یہ بیٹھو ہیں جب تک اللہ تعالی ہمیں توفیق دے گا ہمیں سکت دے گا ہمیں حمد دے گا ہم انشاءاللہ تعالی اس مشن کو جالی رکھیں گے اور ہمارا ٹارگٹ ہے کہ یہ راہور سے شروع ہونے والا کراچی سے شروع ہونے والا یہ پراجیکٹ ہم پورے پنجاب میں پھلائیں گے اور پھر پورے پاکستان میں پھلائیں گے اور پاکستان کی انشاءاللہ تعالیٰ اگر ہمیں اس قوم نے موقع دیا تو ہمارا عظم ہے کہ اس ملک کی آئی ٹی سرویسز اور سافٹ ویئر کی ایکسپورٹ تیس بلین ڈالر تک پہنچائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ آج پاکستان کی ہر انڈسٹری ہر ذرات ہر چیز کی ایکسپورٹ کا ٹوٹل جو ہے وہ اکتیس بلین ڈالر پہ ہے انشاءاللہ یہ سے زیادہ ہوگا میں بتاتا چلوں دو ہزار بارہ میں ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے پاکستان میں کرپشن لے پاکستان کو کتنا ماری نقصان ہوتا ہے اس کی کیلکولیشن کی اور انہوں نے کہا کہ پاکستان کو ہر سال اٹھارہ اشاریہ آٹھ بلین ڈالر کی پاکستان میں کرپشن ہوتی ہے اور اس کا نقصان اس ملک کو اور اس قوم کو پہنچتا ہے اور آج کے لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو یہ پانچ ہزار تین سو اٹھاون بلین روپے ہیں پانچ ہزار تین سو اٹھاون بلین روپے ہیں اور یہ اتنی بڑی رقم ہے کہ ایک یونیورسٹی بنانے کے لیے حکومت کو سیس پانچ عرب چاہیے اور اگر ایک سال کی کرپشن کو کنٹرول کیا جائے تو پاکستان میں ہر سال ایک ہزار یونیورسٹی بن سکتی ہے کتنی بڑی کرپشن ہوتی ہے پاکستان کے لئے لیکن بات یہیں نہیں رکھتی پاکستان ہر سال سود کی مد میں چار ہزار پانچ سو ارب سود ادا کرتا ہے اور یہ جو ماضی سال گزر ہے اس پہ جو چار ہزار پانچ سو ارب روپے سود کی مد میں ادا کیے جائیں گے بہت سارے لوگ سوچتے ہیں کہ یہ سود کی رقم آئی ایم ایف و ورڈ بینک اور غیر ملکی قرض خانوں کو دینی پڑے گی لیکن یہ بات مکمل سچ نہیں ہے میں آپ کے علم میں اضافہ کرتا جاؤں اس پنتاریس سو ارب میں سے صرف سات سو ارب آئی ایم ایف کو چائنہ کو غیر ملکی قرضوں پہ سود ادا کیا جائے گا باقی تین ہزار آٹھ سو ارب روپے آپ کے پاکستان کے بینکوں کو ہماری حکومت سود کی مد میں ادا کرے گی اور یہ آپ سے ٹیکس کے نام پر مہنگائی کے نام پر یا مختلف ریویز اور کسٹم ڈیوٹیز اور پتہ نہیں کیا کیا خفیہ ٹیکسز اور ڈیوٹیز کے نام سے آپ سے چھینہ جاتا ہے آپ پیٹرول دیتے ہیں دو سو ستہ روپے کا اس میں سے آپ ایک بڑی رقم ٹیکس ادا کرتے ہیں آپ مبائل استعمال کرتے ہیں اس میں ٹیکس دیتے ہیں آپ رکشے والے کو قوایا دیتے ہیں اس میں بھی آپ کی ٹیکس کی کا حصہ جاتا ہے اور یہ تین ہزار آٹھ سو عرب پاکستانی بینکوں کو ٹیکس کیوں دیتے ہیں اس لیے دیتے ہیں کہ اس پاکستان جو قرمے کی بنیاد پر بنا جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے نظام کی خاطر بنا اور اس قرمے کی بنیاد پر بنا اس ملک کے حکمران پچھتر سال سے اس قوم پر سعود کا ذار مانا اور اس تحصالی نظام آپ پر مسرط کیے ہوئے ہیں اور پاکستان کی شوہ سعود دنیا میں نمبر چار پر سب سے زیادہ ہے دنیا کے دو سو ملکوں میں سب سے زیادہ جو سعود کی شوہ رکھنے والا ملک ہے اور میں پاکستان چوتھے نمبر پر پہنچ گیا ہے اور یہ اس وقت اکیس فیصد ہے اور یہ اکیس فیصد پوری قوم کو ٹیکس کی شکلوں میں ادا کرنا پڑتا ہے اگر آج یہ سعود صرف پاکستان کے اندر ختم کر دیا جائے صرف آج یہ شوہ سعود صفر کر دی جائے تو آپ کی جیبوں سے اور اس ویاست کے جو وسائل ہن سے تین ہزار آٹھ سو ارب روپے بچیں گے اور اس کے ذریعے آپ ہر سال آپ ہر سال تقریباً نو سو کے قریب پاکستان میں لئے یونیورسٹیاں منا سکیں گے نو سو یونیورسٹیاں اور یہ حیران کو نہ راد و شمار ہیں لیکن بادکسرتی سے ہم پچھے پچھتر سال سے صرف کرپٹ لوگوں کے ہتھے نہیں چڑے ہم آرمی استعمال کے غلاموں کے ہتھے چڑے ہوئے ہم سودی نظام کے محافظوں کے ہتھے چڑے ہوئے ہیں اور جماعت اسلامی کا جو سروگن ہے کہ ہم تعلیم سے یہ یاد رکھیں پاکستان کی تقدیر تعلیم سے بدھرے گی پاکستان اور پاکستانیوں کی تقدیر ٹکناوری سے بدھرے گی پاکستان اور پاکستانیوں کا مقدر دیانت دار قیادت سے بدھرے گا جب تک یہ تین چیزیں ہم ایزے پالیسی اس قوم کا ہر فرد اختیار نہیں کرے گا تب تک ہم ان غربت اور بے بوزگاری سے نکل نہیں پائیں گے آپ ان کی پرائیٹس کا پر غور کریں ہم آپ کے باردین کی پریشانی کو سمجھتے ہیں کون پاکستان میں سالانہ پانچ پانچ لاکھ چار چار لاکھ پرائیویٹ یونیورسٹیوں کو فیس دے گا اپنے بچوں کو پڑھائے اس وقت تعلیمی نظام کو خاص طور پر ہائر ایڈیوکیشن کو پرائیویٹ سیکٹر کے حوالے کر دیا گیا ہم بچپن میں تھے تب ہم نے رہور کے آخری کنارے پہ پنیاب یونیورسٹی کا نیو کیمپس دیکھا تھا آج رہور رائیوینڈ تک پہنچ چکا ہے آج رہور شاہ کام چوک سے بھی دس کلومیٹر آگے پہنچ کیا ہے لیکن حکمرانوں کو تفیق نہیں پچھلے چاریس سال سے کہ وہ نیو کیمپس سے آگے نئے رہور میں جہاں بیٹھے ہیں ایک بھی یونیورسٹی آپ کے لیے بنا سکتے ہیں ایک بھی یونیورسٹی سرزاکے میں چاریس سال میں نہ خواتین کے لیے بنی نہ نوجوانوں کے لیے بنی اور نہ کوئی میڈیکل کارلک بنی اور یہ ہماری اور اس دوران میں اس قوم کی جو آبادی فقط آٹھ نو کروڑ تھی اب چوبیس کروڑ پہ پہنچ چکی ہے پاکستان میں تیس سال سے کم عمر کے اس وقت جو ہمارے نوجوان ہیں یا بچے ہیں ان کی تداد پندرہ کروڑ چاریس راکھ ہے جو کہ اس ملک کی عبادی کا چوڑ سر فیصد بنتا ہے اور پندرہ سال سے رہے کے انتیس سال تک کی عمر کے ہماری عبادی کے اس وقت ستر ملین یعنی سات کروڑ نوجوان مرد و خواتین ہیں لیکن ان سات کروڑ میں سے صرف چار راکھ پنتاریس راکھ سرانہ گریجوشن کرنے میں کامیاب ہوتی ہیں ہر سال اس ملک میں پچاس راکھ بچوں کو سکور یا یونیورسٹی یا نوجوانوں کو یونیورسٹیوں کے اندر تعلیم کی ضرورت ہے ہر سال پچاس راکھ نیا ایڈمیشن چاہیے لیکن پاکستان کے اندر سال رہا سال سے تعلیمی میدان کے اندر حکومت نے کوئی بڑا کام نہیں کیا اور ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا مقدر صرف دو چیزوں سے بدرا جائے گا سب سے پہلی بات جب تک ہم اپنے نوجوان کو تعلیم کے زیور سے منور نہیں کریں گے تعلیم کی روشنی سے منور نہیں کریں گے اس کو تعلیم کے زیور سے راستہ نہیں کریں گے جب تک ہم اس قوم کو نئی ٹکنیوری کے ساتھ مزین نہیں کریں گے اور جب تک اس ملک پہ گرپشن سے پاک اور سودی نظام کو رول بیک کرنے والی قیادت نہیں آتی اس وقت تک اس ملک کا مقدر نہیں بدرے گا نوجوان پریشانی کے عظم میں اپنی سندے اور ڈگریاں لے کر کبھی کارجوں یونیسٹیوں میں میرٹ کے نام پر دکے کھاتے بھی رہیں گے کبھی مہنگی فیصلوں کے چکر میں کارج کو چھوڑ کر وہ عوالگی کو استیار کریں گے میرے دوستو ہمارا یہ بنو پقابل پراجیکٹ اپنی جگہ جاری رہے گا لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم انشاءاللہ تعالی ان ظالموں سے اس مافیات کو ان کے ہاتھوں سے ہم آپ کے وسائل لے کر جماعت اسلامی کی دیانت دار قیادت کے حوالے کریں گے لوگوں نے حافظ نعیم و رمان صاحب پر اعتماد کیا جماعت اسلامی نے کراچی میں کم بیک کیا اور آج کراچی کے اندر آپ کے علم ہے حافظ نعیم و رمان صاحب آئندہ چند مہینوں میں کراچی کی میر شک سمال دے جا رہے ہیں ہم توقع کرتے ہیں کہ وہ کراچی کو دوبارہ روشنیوں کا شہر بنائیں گے ہم عظم کرتے ہیں کہ ہم بھی انشاءالزہ رہور کو محبتوں کا شہر تعلیم کا شہر ٹکنالوجی کا شہر اور پاکستان کا آئی ٹی کا مرکز بنائیں گے انشاءالزہ تعلیم جزا کردہ خیار محبتتین جزدیتیע kien لکھون لکھون